امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیلیت سو ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتا ہوں گا کہ آپ جامعہ تبوک میں اپنے کاغذات کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ابھی تک آپ نے جامعہ ناجران جامعہ تلقسیم میں اپلائی نہیں کیا ہے تو اپلائی کر دیجئے جس کا بھی ویڈیو میں نے بنا رکھا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا تو پھر آپ چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں بتا ہوں گا کہ آپ جامعہ تبوک میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اسی کا پروسیس آپ کو میں دکھانے والا ہوں دوستو ہو سکتا ہے ویڈیو لمحی ہو لیکن آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں ساری پریشانیاں سمجھ میں آئے گی جو بھی آپ کے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہیں اور آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش بھی کروں گا دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ سب اس سے فائدہ ہو سکے سب اس سے مستفید ہو سکے اور سب ہی جو اپنے کاغذات کو بہت آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے بھی آپ کو جامعے کے ویبسیٹ میں آ جانا ہے اگر آپ ڈیلٹ آنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو پھر یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں ہوں گے کہ تلاب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے کچھ دوسرا آئے گا اس کا دیہاں پہ دیکھ پائیں گے کہ تلاب جدید یہاں پہ ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے پھر اس طرح سے کچھ باکس آئے گا تو سب سے پہلے اس کو آپ کو چوز کر لینا ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر ہے تو آپ داخلی یہ لے لیجئے اگر آپ سعودی عرب میں نہیں ہے تو آپ نیچے والا خارج یہ میں لے لیجئے اس کو لینے کے بعد پھر آپ کے سامنے اس طرح کچھ کھلتا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے اپنا جو پاسپورٹ نمبر ہے یہاں پہ آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے والا میں دیکھئے کہ نوع دراصہ یہاں پہ آپ کو انتظام میں کلک کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھئے اس والا ڈمز کو آپ کو یہاں پہ ٹک کر دینا اس میں اس طرح سے ٹک کرنے کے بعد ٹچ کرتے ہیں آپ کا یہاں پہ ٹک کا جو نیشان آ جائے گا اس کا بات یہاں پہ آفر میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کل جفت astrology کردینا ہے اس کا بات دیکھیں آپ کے سامنے آپ کو فارم یہاں پہ کھل چکا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا جو بھی بائی ڈٹا ہے جو بھی آپ کا یہ ہے آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں کلمت تُسر یعنی آپ کو یہاں پہ ایک پاس worڈ آپ کو بنا لینا ہے اسی پاس worڈ کو یہاں پہ confirm کیلئے دوبارہ ڈال دینا ہے ہے اس کے بعد یہاں اپنا ایمیل ایڈی جو گھر اپنا ایمیل ایڈی ہے اس کو ڈال دینا ٹھیک ہے یہاں ڈالنے کے بعد آپ کو دوسرے سٹس میں آئیے کہ یہ سوال یہاں پ Steve从иц 이�Maあنا ہے یہاں پر کیا سوال ہیں تو آپ کو سب سے آسان یہی ہے کہ مکانومنیات یاں پر آپ کو ڈالنے کے خورج کرنے کے بعد ہاں آپ اس کا جواب دینا ہے یعنی کے مکانومنئند آپ کی پیدایش کہاںئے ہوئی ہے تو جو بھی آپ کی پیدایش جہاں اپ ہوئے یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ٹھیک ہے اس کا یہاں پہ آئیے کہ آپ کو اپنے بارے میں پچھرا اپنے ناموں کے بارے میں یہاں پہ عربی میں پچھرا ٹھیک ہے تو آپ کا جو بھی نام ہے تو اس والا میں آپ کو عربی میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کا اببو کا نام جو بھی ہے یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے آپ کا دادا جی کا نام جو بھی یہاں پہ ڈال دینا ہے اور یہاں پہ آئیلہ یا خاندر جو بھی آپ کا نام یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے آپ نے وہی چیز hierں پہ انگریس building میں مانگ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو پہلے family کا نام یہاں پہ پوچھ رہے ہیں اس صورت یہاں پہ grandfather یعنی کہ آپ کا ڈالرجہ کا نام اس قر� RUSS времени یعنی کہ آپ کا والد محترم کا نام یہاں پہ ڈال دیجئے اس قرآن یہاں پہ آپ کا جو first name ہے یعنی کہ first name कů مطلب آپ کا جو بھی complete name ہے اس کو پرائی یہاں پہ fill کر دینا ہے اس کو بھر دینے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے نیچے آ جانے کے بعد یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ الجنسی ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ کرنے کے بعد آپ کی جو بھی جنسی ہے یعنی کنٹری جس کو ہم کہتے ہیں جو بھی آپ کی کنٹری یہاں پہ آپ کو چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے تو میں سمپل یہاں پہ اپنا جو کنٹری یہاں پہ چوز کر لیتا ہوں ہماری ہندی ہے تو یہاں پہ لے لیا ہوں ہندوستان کے ہوں اس لیے میں انڈیا کے ہوں اور آپ کا جب یہ ہے آپ اسی کنٹری وہ چیز کو یہاں ہوں پہ آپ کو چوز کر لینا ہے اگر آپ کو یہاں پہ آپ کا ہاتھ یعنی کہ ٹیلی فون نمبر یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ موبائل نمبر یہاں پہ ڈال دینا ہے دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ اور ایک بتا دوں بات بتا دوں کہ جس چیز کے سامنے جس آپشن کے سامنے یہ لال کا جو اسٹار ہے جو بھی اس کے سامنے ہیں آپ کو اس کو بھرنا اجبار یہ ہے اگر آپ اس کو نہیں بھر دیں تو آپ کا اگر جو ہے یعنی کہ آپ کا فارم سے آگے میں بڑھے گا تو دیکھیں یہاں پہ ہاتھ نہیں ہے اگر آپ بھرنا چاہتے تو بھٹ دیجئے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد سیکنڈ والا میں جو آپ کا جوال یعنی کہ موبائل نمبر یہاں پہ ڈال دیجئے اور یہاں پہ اجتماعی یعنی کہ شادی شدہ یعنی کہ میریٹ اسٹیٹس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اگر آپ شادی شدہ ہے تو یہاں پہ متضاویج کر دیجئے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے تو اس پر آپ کو تلک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ دوسرا دوسرا والا میں یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے صحت کے بارے میں آپ کی صحت کرنا ہے اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی بیماری ہے تو آپ کو اس والا میں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچہ آ جاتا ہے نیچہ آنا کے بعد یہاں پہ آپ کا میلاد کے بارے میں پوچھ رہا ہے آپ کی پیدائش کے بارے میں ہے تو آپ کا جو بھی ڈیٹ اپ برک ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ لینا ہے سب سے پہلا آپ کو یہاں پہ میلاد میں دے دینا ہے ٹھیک ہے میلاد میں یعنی کی میلاد میں اگر لیں گے تو آپ کو جو بھی انگلیس میں ہے اس میں آپ کو دینا ہے جب آپ کو انگلیس میں پریشانی ہوتی ہے یہاں پہ ہجری میں یعنی کی عربی میں دے سکتے ہیں اور اس کو عربی میں کئی سے convert کر سکتے ہیں انگلیس سے عربی تو اس کا ویڈیو بنا کر رکھوں مختصر کر سکتے ہیں اگر آپ نہ بھی دیتے ہیں تو ایک بار دیکھ لیجئے آپ کو ایک سیکھ مل جائے گے آپ کو ایک نولیج مل جائے گا آپ باد میں آپ کا کام آ سکتا ہے تو آپ جس میں بھی لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو بھی آپ کا ڈیٹ اپ برک ہے یہاں پہ آپ کو دن کا دین جو بھی ہے ڈال دینا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا سال جو بھی ہے اس پر آپ کو ڈال دینا ٹھیک ہے اس کے یہاں پہ آپ کا بلہ جو ہے وہ ہندوستان یعنی کے کنٹری آپ کو یہیں دے دنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو چوز کر دیتا ہوں یہ تو نیچے بھاگ گیا دیکھئے الہند یہاں پہ اس کو دیکھئے یہاں پہ جو ہے آپ کا شہادہ یعنی کے آپ کا سیٹیفیکٹس کے بارے میں یہاں پہ پوچھ رہا ہے تو آپ کا دولہ تو شہادہ یعنی کے آپ شہادہ کہاں سے حاصل کی ہے یعنی کے آپ کا دولہ کہاں پہ ہے یعنی کے جسے ہم کنٹری بھی کہا جاتے ہیں تو ہندوستان ہے تو یہاں پہ لے لیجئے اس کے بعد آپ کو شہادہ کی جو اپنے کس سال میں کس تاریخ میں شہادہ کو حاصل کی ہے اس پر آپ کو کلک کر کے جو بھی آپ چاہتے ہیں تو لے لیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھئے آپ کو سمیتر حصول عالیتہ تھانویہ یعنی کے آپ کس سال میں شہادہ تھانویہ یعنی کس سال آپ شہادہ حاصل کیے ہیں سٹیفیکٹ آپ پرابط کیے ہیں اس کو آپ کو یہاں پہ سال دے دینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے جو بھی آپ ڈال دیجئے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے کی نیچے دیکھئے نوع شہادہ یعنی کے آپ کی شہادہ کس کیٹیگری کے ہیں کس قسم کے ہیں تو جو بھی آپ کی اگر یہاں پہ دیکھئے اگر علمی ہے تو علمی ہے ڈال دیجئے اگر آپ کی عدبی ہے تو عدبی کر دیجئے اداری ہے تو اداری بلک دیجئے تو جو بھی اس طرح سے آپ کا یہاں پہ ڈال دینا ہے اس پر یہاں پہ دیکھئے المعدل الثانویہ یعنی کس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ والا باکس میں آپ کو یعنی کی دیکھئے ہمارا جو مارسٹ میں جو ہے فل نمبر یعنی کی ایک ہفیرلی ایک اینویل اگزامنیشن ہوتا ہے ایک پچاس ایک دس نمبر کا ایک چالیس اور ایک پچاس نمبر کا ہوتا ہے تو تینوں اگزامنیشن ملا کے جو سو نمبر کا ہوتا ہے تو ہمارا ایک ایک سبجکٹ کا جو ہوتا ہے وہ سو سو نمبر کا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ اس بارا باکس میں آپ کو سو بٹھا دینا یعنی کی ون ڈبل ڈیرو یعنی کی ہنڈریڈ یہاں کو ڈال دینا ہے اور یہاں پہ آپ کا جو بھی آپ کا پرچنٹس جو بھی آپ کے فیصد جو ہے یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کا یہاں پہ دیکھئے آپ کے یہاں پہ ایڈریس کے پارے پوچھ رہا یہاں پہ آپ کا ڈولا جو بھی ہے یہاں پہ ڈال دیجئے یہاں پہ ڈال دیجئے یہاں پہ اشارع یعنی گاؤں کا نام یہاں پہ ڈال دیجئے اس کے بعد ارنجل بریدی اس پر آپ کو کیلے کر کے آپ کا پین کوٹ جو ہے اس بھلا باکس میں آپ کو ڈال دینا ہے اس کا دیکھئے پھر وہ ہی اوپشن ہے جیسے کہ ہم لوگ جامعی نجران اور جامعی تکسے میں بھیتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک دوسرے بیقتی کا نام یہاں پہ مانگ رہے ہے تو آپ کو اس کا نیم دی دینا ہے یہاں پہ وہ آپ کے رشتہ میں کیا لگتا ہے وہ دیدنا ہے اس کو دیا پہ اس کا ایڈریس ہے ہمیں ڈال دینا ہے اس کا جو فون نمبر یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک رقم الجوال ہے نیکی موبائل نمبر ڈال دینا ہے اس کا دیا پہ وہ کس کیٹیگر کے پرسن انسان ہے تو آپ کو یہاں پہ چوز کرنا ہے جب یہ کریں گے تو آپ کو کافی شارہ آئے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ ان میں سے اگر کوئی نہیں ہوتا ہے مانے جو کوئی رقی میں نے اس کے بعد پھر یہاں پہ مہندس انجینئر یا طبیب ڈاکٹر یا مدردس ان میں سے کوئی اگر نہیں ہوتا ہے یا پھر دیکھیں یہاں پہ میں بھی اتنا سمجھ نہیں پانا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو اس کے حساب سے ڈال دیجئے اگر آپ وہ اس کیٹیگری کے انسان ہے تو اگر وہ نہیں ہے اس میں تو آپ کو یہاں پہ اخرا میں کر دیجئے اگر آپ انگلیس میں اس کو عدر بھی کہہ سکتے ہیں یعنی دوسرا ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ چوز کردینا ہے اس کے بعد جنہی آپ کا پورا فارم یہ پہلا فارم ہو جائے گا اس کے لئے آپ یہاں پہ تاقیدولا آفشن ہے اس پر آپ کو کلک کردینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ دوسرا فارم میں آ چکا ہوں اس کے بعد دیکھئے آپ لوگوں نے اس کو بھرا ہے اور دیکھا بھی ہے تو یہاں دیکھنے کے لئے آپ کو اضافہ کر کے وہ ہی آپ کو ایڈریس یعنی کی جو بھی آپ کو ڈیٹیل سوگا رہا ہے ایک دوسرا ریتی کا دیئے تھے دوسرا شخص کا اگر آپ سے کچھ غلطی ہو چونکہ دوسرا فارم میں تو آپ یہاں پہ روجو کر کے وہاں پہ پھر جا کے چینجن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اضافہ کرتے ہیں اضافہ کرنے کے بعد دیکھئے یہاں پہ ہمارا کچھ دوسرا یہاں پہ کھل رہا یہ دیکھئے جیسے کہ آپ نے پہلے یہ بھرا ہے اس کا نام یہاں پہ عربی میں انگلیس میں یہاں پہ رشتہ میں کیا لگتا ہے یہاں پہ آپ کو چوز کر لینا ہے یہاں پہ اس کا ایک آئی ڈی پروف دینا ہے اور اس آئی ڈی پروف اور جو بھی نمبر ہے یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد آپ کو پھر یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ استمرار کا اوکشن ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو استمرار میں یہاں پہ آپ کو کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک تیسرا فارم یہاں پہ کھل چکا ہے اور یہی آپ کا جو آخری فارم ہے آخری مرحلہ ہے دو مرحلہ میں پروز کر چکا ہوں تو اس لیے رقیص آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ دیکھئے آپ کو اپنا جو ڈوکمنٹس یہاں پہ اپروڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے بات یہاں پہ ہے کہ آپ کا جو بھی ڈوکمنٹس ہے یہاں پہ آپ کو پیوڈی اپنے لازمی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ڈوکمنٹس جو آپ کو یہاں پہ لگے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ جو فٹو کا پی یعنی کی اوپر والا یعنی کی پہلا والا اور لاسٹ میں جو آپ کا ایڈریس رہا تھا اور شروع میں آپ کو جو ایکسپیرے ڈیٹ آپ کو پاسپورٹ نمبر آپ کی جو تصویر ہوتی ہے وہ والا پیج اور لاسٹ والا پیج دونوں کو ایک ساتھ کلیکٹ کر کے پیڈے بنا کے آپ یہاں پہ ڈال دیجئے ٹھیک ہے اس پر یہاں پہ دوسرا میں دیکھیں یہاں پہ شہادہ یہاں پہ شہادہ ثانوی یا دے دیجئے یعنی شہادہ دے دیجئے آپ اور یہاں پہ تیسرا میں آپ کو جو مارکشٹ یہاں پہ ہے یعنی کشپ درجات یہاں پہ مارکشٹ یہاں پہ ڈال دیجئے اسی طرح سے آپ اپنا ڈوکومنٹس کو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے میں دیکھیں کہ استعمالہ لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کیلئے قدر ہے دوستوں دیکھیں میں یہاں پہ ویڈیو کو بند کر رہا ہوں اور مطلب یہاں پہ شریف میں بول دے رہا ہوں کہ اس طرح آپ کو قدرنا ہے ٹھیک ہے چونکہ اگر میں اس کو پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طرح اس طرح آپ لوٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ویڈیو بھی لنبی ہو جائے گے اور آپ بھی پریشان ہو جائیں گے ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے اس لئے ہمیں ویڈیو کو بند کر دیا ہوں اور چونکہ یہ بہت آسان ہے اور آپ لوگوں نے جامی نچاران جامی کسین جامیتل جوپ میں اس لئے دکی سے ڈاون یعنی کی ڈوکومنٹس کو اپلوڈ کرنا ہے دیکھیں چوز فیل کے سامنے اپنے جو ڈوکومنٹس کو اپلوڈ کر دینے کے بعد تحمیل لکھا ہوں اس پر آپ کو کلک کر دیں اس پر کلک کریں گے تو آپ کا جو ڈوکومنٹس وہ سیکسسفل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو ہر چیز کو کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے میں کونہ میں دیکھیں استعمال لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہیں آپ کو سارے جو کام ہیں یہاں پہ کنفرم ہو جائے گا اسی طرح کیسے آپ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو شینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کے من میں کوئی کوششن ہو اگر آپ کوئی کوششبہ میں پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھیں انشاءاللہ اس کا ریپلائی آپ کو جل سے جل دے دے جائے گا اور جل سے جل اپلائی کر دیجئے کیونکہ اس کا ٹائم بہت کم ہے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کریں دیجئے ہمیں اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ